اسلام علیکم میرے چینل پر آپ کا میں ایک بھر سے ویلکم کرتی ہوں تو چلیا آج جب بنانے جا رہے ہیں بہت ایک کرکرے سوپر کرکرے آلو کے پکوڑے تو آپ نے پیاس کے پکوڑے تو بہت زیادہ کھائیں ہوں گے بہت آپ نے ایک باریس آلو کے پکوڑے کو بھی آپ ٹرائے کریے پیاس کے پکوڑوں سے بھی زیادہ اچھے لگیں گے اور سب سے امپورٹن یہ ہے کہ جو یہ آلو کے پکوڑے ہوتے ہیں وہ پیاس کے پکوڑے سے زیادہ ایزی ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ جھام بھی نہیں ہوتا پیاس کاٹنے کی بھی کوئی جھنجڑ نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو آج کل تو جاڑا ہے جاڑے میں آپ اس کو ایز ایس نیکس چائے کے ساتھ آپ سرف کریں تو ٹرسٹ میں آپ کو بہت اچھے لگیں گے بہت یمی لگیں گے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے یہ پکوڑے کیسے بنیں اور جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو پوٹیٹوز لیے ہیں لارج سائز کے پوٹیٹوز ہیں ان کو میں نے پیل کر لیا ہے اور آپ کو گریٹن سے اس طرح سے موٹی والی سائٹ سے اس کو گریٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو گریٹ کر رہی ہوں کیر فولی کریے گا آپ کا ہاتھ بھی اس میں آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی تو اس لئے آپ تھوڑا سا کیر فولی کریے گی اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوٹیٹوز میں کافی سارا سٹارٹ پایا جاتا ہے تو ہمیں وہ سٹارٹ کو ریموو کرنا ہے اس کے لیے ہم اس کو رننگ وٹر سے دو سے تین بار واش کر لیں واش کرنے کے بعد ہم ان کو پریس کر کے اچھے سے ان کا جو ایکسس وٹر ہوگا وہ ریموو کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھے گا بلکل پتہ گو بھی جیسا تو اب ہم اس میں انگریڈینٹس اٹ کرتے ہیں اس میں میں نے دو گرین چلی اس کو چاپ کر کے ڈال لیا ہے اور کوریانڈر لیوز میں اس میں ڈال رہی ہوں کوریانڈر لیوز اس میں بہت اچھا ٹیس دیتی ہے اس میں زیادہ سی پڑتی ہے 1 ٹی سپون میں اس میں لے رہی ہوں ریڈ چلی پاوڈر سالٹ بھی میں نے یہاں پہ 1 ٹی سپون لیا ہے بہت اگر آپ کو کم لے گے تو آپ کو بڑھا بھی سکتے ہیں نیکس میں یہاں پہ 4 ٹی بل سپون گرام فلار یعنی کہ بیسن یوز کر رہی ہوں اور ساتھی میں اس میں یوز کر رہی ہوں 3 ٹی بل سپون رائس فلار یعنی کہ چاول کا آٹا چاول کے آٹے سے اس کی جو کرسپی نیسے بہر زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ سوپر کرسپی بن کے ریڈی ہوتا ہے تو آپ چاول کے آٹے کو ضرور ایڈ کریے گا اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو آن فلار بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی فرنڈس یاد رہے کہ آپ کو اس میں وارٹر نہیں ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو پوٹیٹوز ہیں اس میں مویشر ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ وارٹر نہیں ایڈ کرنا ہے ایسا ہی آپ کو ایک مکشر ڈیڈی کر لینا ہے تو یہاں پہ ایک ورک میں میں نے ہیٹ کیا ہے مسترڈ آئل اور جب یہ اچھے سے ہیٹ ہو جائے گا تو ہائی فلیم پہ ہی میں ون بائی ون کر کے اس میں چھوٹے پوشن اسمال پوشن کے پکوڑے اس میں میں ڈراب کر دوں گی کیرفولی کریے گا آئل سے آپ تھوڑا سا جل بھی سکتے ہیں تو اس لیے اس کو کیرفولی کریے گا اور ایک بار جب آپ اس میں سارے پکوڑے اس کو پکوڑا آپ اس میں ڈراب کر دیں تو ایک مند تک آپ فلیم کو ہائی رکھیں اور دن آپ فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھیں اور میڈیم ٹو ہائی میں آپ کو اسے فرائے کرنا ہے اس سے آپ کے پکوڑے اندر تک کرسپی بنیں گے اچھے سے بنیں گے تو یہاں پر آپ کو فلیپ کر دینا ہے اس طرح سے اور دونوں سائیڈ آپ کو بہت اچھے سے اس کو فرائے کر لینا ہے جب تک آپ کو اس میں ایک پیارا سا دیکھ جاتا ہے جب تک آپ اس کو فرائے کرتے رہیے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ ابھی ریڈی نہیں ہوئے ان کو ہم تھوڑا سا اور فرائے کریں گے سلائٹلی ڈاک کلر ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک پیارا سا کلر تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح ہم دوسرے بیچز بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں میں دوسرے میں نے دوبارہ پکوڑوں اس کو ڈراؤپ کر دیا ہے اس میں اور میں ان کو بھی فرائے کر رہی ہوں تو یہاں پر ہمارے آلو کے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے ان کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے اب ہم ان کو ایک ایبزوربنٹ پیپر میں ان کو ٹرانسفر کر لیں جس سے ان کا ایکسس ہوئے ریڈی ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس ایبزوربنٹ پیپر نہیں ہے تو آپ نورمال نیوز پیپر میں اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو کھٹی میٹی چٹنے کے ساتھ سرف کرتے ہیں اس میں میں نے دھنیا والی کھٹی چٹنی ہے اور میٹی چٹنے کی جگہ یہاں پر میں نے کیچپ لیا ہے آپ کیچپ سے اس کو ٹرائے کر دیئے گا ضرور اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے